اسلام آباد سے کبر شامل کرتے ہیں جہاں پر عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 21 کروڑ 30 لاکھ ڈالر فائننسنگ کی منظوری دے دی عالمی بینک کی جانب سے فراہم کی جانویل رکم بلوچستان کے سلام داثرہ علاقوں میں روزگار ضروری خدمات کی فراہمی اور صوبے کی عبادی کو گدرتی افات کی خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات پر خرش کی جائے گی علاوہ سے 35 ہزار فراہم تو گھروں کی تعمیر کے لیے گرانٹ بھی دی جائے گی اس حوالے سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناج بن حسن کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مجھوئی طور پر 27 لاکھ متاثرہ آبادی کو فائدہ ہوگا مالی پیکج بادر سلاب بحالی پروگرام کا حصہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سلاب سے متاثرہ کمیونٹی کی مدد کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں متاثرہ آبادی کو روزگار سرات اور انفراسٹرکچر کی تعمیر میں مدد دی جا رہی ہے